بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر کپتان کے بعد سابق صدر آصیف علی زرداری نے بھی لاہور میں فائنل کو رسک قرار دے دیا اگلا فائنل کراچی میں ہوگا کرکٹ بورٹ کا ایک اور بڑا اعلان پنجاب میں پختونوں کی شکایات کا معاملہ خیبر پختونخواہ اسمبلی میں قرار داد پیش بلا وجہ گرفتاریاں اور پختونوں کی عزت نفس مجروح نہ کی جائے وفا کی حکومت سے مطالبہ امیر جماعت اسلامی نے تین مارچ کو لاہور میں جرگہ بلا لیا امیر مقام کی لاہور میں پختون وفد کی ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات پختونوں کو مشکو قرار دینے کے گھناؤنے کھیل پر وزیر اعظم توجہ دیں خرشید شاہ کا مطالبہ اس حکومت کے بارے میں کیا بات کروں جس کا چار سال سے کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں آصف علی زرداری کہا بلوچستان میں ہماری حکومت کے بعد کوئی کام نہیں ہوا بلوچ عوام کے زخم ابھی بھرے نہیں شیر کا شکار دور کی بات کبھی ٹیٹر کا شکار نہیں کیا میاں صاحب چھوٹی سوچ رکھتے ہیں سابق صدر کا تبصرہ اور ساتھ میں اقتصادی تعاون تنظیم کا اچلاس کل سے سروراہی ہو رہا ہے پانچ صدور تین وزیر اعظم پہنچ چکے افغانستان کی جانب سے آلہ ستی وفد نہیں بھیجا گیا بلکہ ان کے صفیر جو پاکستان میں وہی نمائنگی کریں گے اس سے اندازہ لگایا جا سکتے ہیں دونوں ممالک تعلقات اس وقت کس نہج میں ہیں اس پر شمس صاحب آپ کی رائے ہم جائیں گے لیکن سب سے پہلے پی ایس ایل فائنل لاہور میں کل بھی ہم نے بات کی آج خان صاحب کے بعد زرداری صاحب کو بھی لگا کہ یہ رسک ہے سنانا دوں آپ کو ذرا دیکھیں زرداری صاحب کیا کہا پی ایس ایل کے فائنل کے بارے میں میٹھا کرکٹ میری فیوریٹ گیم نہیں ہے پی ایس ایل آئی تنک میاں صاحب یا دو جو بھی اس کے آتھر ہیں وہ ایک پبلک شو کرنا چاہتے ہیں کہ جی پنجاب کتنا پیس فل ہے تو میری نظر میں تو ایک HARMі چیف نے بھی کہا تھا فائنل کے بارے میں ارمی چیف کی اپنی مرضی ہے زرداری صاحب اس بات کے پابند تو نہیں ہے کہ جو آرمی چیف نے کہا وہ سارا جاتے ہیں تو میں نے کہا آتھر صرف میاں برادران کرکٹ میرہ پسند آئیتا کھیل نہیں ہے تو پل کے پلو کھیلتے ہیں پولو جو ہے وہ بادشاہوں کا ایک پسندیدہ کھیل رہا ہمارے جو پہلے مسلمان حکمران تھے قطب الدین عیبق دیلی کے وہ پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر مر گئے تھے انتقال کر گئے تھے چوٹ لگی تھی تو زرداری صاحب نے جو بات کہید بھئی رسک تو ایک ہے خطرہ تو ہے لیکن بعض اوقات وہ خطرہ لینا پڑتا ہے کوئی اپنی صلاحیتوں کو بھی آزمانا پڑتا ہے تو اس لیے یہ فیصلہ ہو گیا اب دعا کرنی چاہیے کہ بخیر و خوبی یہ مرحلے سارے تمام ہو جائیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی دعوت دے دیں کیا ہیں آپ بھی دیکھیں دیکھنے میں تو گوہر دی کیونکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کے گرد تو سیکیورٹی حساب بڑا پڑا ہوگا ہاں تو ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگا آجھے دیکھیں جی تحریک انصاف پنجاب نے آج ایک کہا جائے یوٹن تو غلط نہ ہوگا وہ لی ہے کیونکہ شہنیلہ روتھ ہیں ایک لاہور سے رکنے اسیمبلی پنجاب اسیمبلی پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے قراردار جمع کروئے دو سطروں پر مبنی قراردار بھی ہم آپ کو ٹی وی پر دکھا دیتے ہیں کہ یہ ایوان جو ہے اس سے گزارش کی جاتی ہے کہ سیکیورٹی رسکو پیشن ازر رکھتے ہوئے پانچ مارچ کو فائنل نہ کرایا جائے نیچے ان کا دستہ ختم واپس لے لی درخواست واپس لے لی محمود و رشید صاحب سے کچھ دیر پہلے میری گفتگو ہو رہی تھی میں نے ان سے اس افسار کیا جناب یہ جمع کیوں کرائے گئی اور پھر واپس کیوں لی گئی انہوں نے کہا جی کہ ان کو غلط فہمی ہوئی ذاتی ان کی یہ رائے تھی انہوں نے پارٹی پولیسی کی وائلیشن کی پارٹی سے اپروور لیے بغیر انہوں نے جو یہ قرارداد ہے یہ جمع کرا دی جب پارٹی نوڈس لیا تو انہوں نے پھر واپس لے لی عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ پارٹی پولیسی نہیں ہے وہ ان کی رائے تھی وہ کہہ رہے ہیں مخصوص حالات کی اوپر انہوں نے رائے دے دی اپنی اور ایک ان کو حق حاصل ہے اپنی رائے دینے کا اور آپ کو معلوم ہے کہ جو پول کیا ہے آپ نے وہ پول بھی ہم دکھائیں گے پروگرام کے آخر دنیا نیوز نے پوچھا تھا کہ جو خان صاحب نے قرار دیا کہ یہ پاگلپن ہے لاہور میں فائنل کرانا آپ اس سٹیٹمنٹ سے اگری کرتے ہیں یہ نہیں کرتے تو اس پر کوئی چار ہزار لوگوں نے ووٹ کیا ابھی تک وہ بھی ہم اینڈ پہ دکھائیں گے ریزلٹس کی آئیں بڑے دلچسپ ریزلٹس ہیں مطلب یہ کہ بڑی تعداد میں کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے عمران خان صاحب کے ہاں میں حامل آئی ہے ہاں وہ تو ہم نتائجی بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں ان کی اپنی فالنگ موجود ہے اور ان کے نقطہ نظر سے اتفاق کرنے والے بھی موجود ہیں اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا کہ یہ ایک رسک ہے ایک ایسا فیصلہ کیا گیا ہے جو آسان نہیں تھا لیکن بارحال یہ فیصلہ جب کر لیا گیا ہے تو بس میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ دعا کرنی چاہیے محمود الرشید صاحب سے کچھ رائے ملتی جلتی پرویز خٹک صاحب کی بھی ہے جو وزیراعالہ کے پی کے ہیں تو خان صاحب کی رائے سے کچھ اختلاف نظر آتا ہے کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں بڑا دلچسپ ان کا تفسر ہے اگر وقت ملا ضرور جاؤں گا اور ایسے حالات میں اس ملک کے لیے اچھی چیز بھی ہے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے چلے اور کوئی ایسا حدثہ نہ ہو پھر یہ کہا جائے کہ خان صاحب کی پیور ذاتی رائے تھے میں نے کہا جائے آپ اتنا رہے گیتے ہیں آگے یہ ہے کہ سر اب کھوڑی تیاریوں کے ذکر کر لیتے ہیں ایک تو سیکیورٹی بڑی سخت ہوگی رینجز اہل کار بھی تھے فوج بھی وہاں پر ہے اور گراؤنڈ کے اندر بھی فوج تائیونات کی جائے گی رینجز بھی ہوگی پولیس کے ساتھ ہزار سے بارہ ہزار اہل کار جو ٹکٹس ہیں اس پر بڑا رولہ ڈال آج کہ ٹکٹس آج کوئی آٹلیٹس نہیں ملے جو بینک سپانسر کر ہے اس پوری پی ایس ایل کو ایچ پی ایٹ اس کے برانچے سے ٹکٹس ملیں گی پرابیبری کل تک آن لائن ٹکٹس رہد آج سے شروع ہو جائیں ٹکٹس کی قیمتیں بہت مہنگیں اس پر لوگوں نے کافی تحفظات کا اظہار کیا فار انسٹنس جو زمبابیے کی سیریسی لاسٹ ٹیم ہوئی اس میں جو ڈیڑھ سو کی ٹکٹ تھی وہ پانچ سو کی مل رہی ہے جو پانچ سو کی تھی وہ چار ہزار سے آٹھ سو کی مل رہی ہے اب وہ ہمارے کیپٹن اومیر میاں ہے کیا فرماتے ہیں وہ ان کا یہ آیا کہ کئی انکرز تو ہیں انہوں نے بھی یہ شور مچایا ہوا لیکن یہ تو دیکھیں کوئی کمپلسری تو نہیں ہے نا آپ اپنے اگر جانا چاہتے ہیں تو ٹکٹ خریدیں اور چلے جائیں اور کئی لوگ تو یہاں سے پاکستانی گئے ہیں دبائی میں بھی جی وہاں جا کے دیکھیں اور لاکھوں روپے خرچ کر کے اور میرا خیال یہ کوئی اب اس کے اندر جو ایکسٹرا ایکسپینسز ہوں گے جو سیکورٹی کے معاملات ہیں جو بڑی احتیاط کرنی پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے اگر تھوڑا ٹکٹ زیادہ ہو گیا ہے تو یہ شاہدقین جو ہیں میرا خلقہ ان پر بار نہیں ہوگا یعنی آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور حفیض اللہ نیازی صاحب نے تو آج سیٹی صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے جو میڈیا کے لوگن کے لیے ہم پانچ پانچ سو روپے کا ٹکٹ ہمیں دے دیں ہم خریدیں گے اور خرید کے عوام کے ساتھ بیٹھ کے میچ دے کے تجویز بہت اچھی ہے یہ سب کی ویسے میں نے اپنی نمائندگی کرتا ہوں آپ کا نام پیش کرتا ہوں اچھا سر اس فائنل کے بعد جو فیصلہ ہوا مشکلات کچھ پی سی بی کی بڑھ رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ جو میچ دکھانے کے لیے ہاک آئے جس سے آپ لبیو ڈیبلی اور دیگر چیزیں دیکھتے ہیں سپائیڈر کیم ٹکنالوجی جو اوپر سے شارٹس آتے ہیں وہ کمپنیوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دی ہے چار جو کومنٹیٹر تھے جو انگلیش میں کومنٹری کر رہے تھے وہ بھی نہیں آ رہے جو پرڈکشن کرے گی میچ کی کمپنی اس نے بھی انکار کر دیا تو اس لیے دن کام میں مقابلہ بہت سخت ہے تو مشکلات بھی پی سی بی کی بڑھتی جا رہی ہیں ایک اور خبر بھی بتا دیں کہ جو لوگ شہر سے آئیں گے مسلم ٹاؤن بریج کے نیچے پارکنگ کرنی ہوگی جو کینٹ سے اور دیگر ایریا سے آئیں گے ان کو پھر ایف سی کالیج یا لیبرٹی کے حدود میں پارکنگ کرنے ہوگی اور موبائل فون جو ہے نا پی سی بی نے بھی بند کرنی پڑے یہ نہیں کہا کہ آپ پارکنگ کا پلان جو ہے اناؤنس کریں نہیں اناؤنس کرتی ہوں کر دیں گے ان کی ذمعہ داری ہے کر دیا ہے اس لیے میں خود سے نہیں بتا رہا حضرائی سے خبر نہیں دیا آپ کو ان تھی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو عام ہے ڈیٹیلز نہیں ہے اب وہ دے دیں آپ کو اس طرح غرض ہے عوام کو بتا لگ جائے گا وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ اخبارات دیکھ رہے ہیں ہم ٹی وی پہ بیٹھ رہے ہیں نہیں نہیں آپ اپنا وقت نہ اس میں لگائیں ٹیک ہے اپنا کوئی اور مسرف بھی ہے اس وقت نہیں ہم اگلے مسرف پہ چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے تھوڑا سا پیدل چلنا پڑے گا تھوڑا سا دقت ہوگی تو اور پھر جو جو تکلیفیں ہیں وہ بھی پاکستانی قوم جو ہے ہنگامی حالات میں بہت اچھے طریقے سے ایکٹ کرتی ہے میرا کہہ مشکلات میں قابو پالی جائے گا جب ایک فیصلہ کر لیا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے پھر آگے بڑھیں بلکو ٹھیک وہ جو پول جس کا ذکر شامی صاحب کرتے ہیں وہ پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں وقت ہے پروگرام میں ایک بریک کا واپس آتی ہیں تو جو پختون بھائیوں کو شکایت کا معاملہ ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد پختون بھائیوں کے ساتھ جو شکایت کا معاملہ ہوا آپریشن رد الفساد جب شروع ہو اس کے بعد پنجاب بھر میں اس پر کافی شکایت کی جارہی ہیں نہ صرف زرداری صاحب نے بات کی خورشیر شاہ صاحب نے بات کی امیر مقام صاحب آئے خیبر پختون خواہ سے باف دیکھ لے کے پختونوں کا یہاں مقامی بھی وزیراعلا پنجاب سے بھی ملے وہ ایک ازالہ کمیٹی بھی منائی گئی ہے وزیراعلا درخواہ سے بھی کی ایک منافرت نہ پھیلائی جائے لیکن صاحب صاحب یہ تو معاملہ آگے بڑھ گیا یعنی خیبر پختون خواہ کی اسیمبلی ہے وہاں بھی قرارداد اس نے ایک متفقہ طور پر ایک قرارداد مندور کی ہے جس پہ قرارداد میں تو کہا گیا ہے کہ دوسرے تینوں صوبے جو ہیں ان کو کہا یعنی آزاد کشمیر اور خیبر پختون خواہ کے لوگوں کا مطلب پر کے خلاف کاروائی کی جاری آزاد کشمیر میں پنجاب میں اور سندھ میں قرارداد میں تو تینوں یعنی جو علاقے ہیں ان کا ذکر ہے لیکن جو تقریریں کی گئیں ان میں غموں گصہ پنجاب پر زیادہ تھا پنجاب حکومت پر اب یہ جو سردار حسین صاحب ہے نا ان کا جملہ سنیے حسین بابق صاحب تونوں نے کہا کہ ہم یہاں سے پھر پنجابیوں کو نکال دیں گے بسم اللہ یہ شوق پورا کر لیں نکال دیں کیونکہ حسین بابق صاحب جو ہیں یہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اے ان پی اے ان پی سے اس کو چاہیے کہ ان کو لگام دیں اور اگر وہ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں بسم اللہ پنجابی تو میرا خیال ہے کہ بہت گنی چنی تعداد میں ہوں گے خیبر پختون خواہ میں اس کا جو ردد عمل ہوگا وہ ان کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے اور ویسے حسین بابق اور ان کے ہمنواوں کو اس سے کوئی غرض بھی نہیں ہے کہ ملک میں منافرت پھیلے وہ تو اس کو بلکہ ان کا تو ان کی تو سیاست اس سے چمکتی ہے تو پنجاب میں تو لاکھوں کی تعداد میں پختون جو ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں محنت مزدوری کر رہے ہیں اور دیکھئے ایک بات جہاں تو پولیس کا معاملہ ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادھاروں کا معاملہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ان سے کوئی زیادتی ہو جائے جو پنجابی بولنے والے ہیں پنجاب کے رہنے والے ہیں ان کو کتنی شکایات ہوتی ہی پولیس اب کتنے مسنگ پرسنز ہیں جو خود پنجاب سے غائب ہیں نوجوان پروگرام میں ذکر بھی کرتے ہیں ان کا ان کے افسر ان کا ذکر بھی کرتے ہیں یہ جو پنجاب کی پوری جیلیں جو ہیں یہ بھری پڑی ہیں یہ خدا نہ خاص طور پشتونوں سے بھری پڑی ہیں یہ پنجاب میں خود پنجابی بھی تو جرم کرتے ہیں اور خیبر پختونخواہ میں جو جیلیں بھری پڑی ہیں وہ وہ پشتون ہی ہیں نا وہی حملے کرتے ہیں خود کو اپنے بھائیوں پر پشتون بھائیوں پر اور وہی جناب وہ ڈاکے ڈالتے ہیں وہی چوریاں کرتے ہیں انہی کو پولیس پکڑتی ہے انہی پر مقدمے چلتے ہیں انہی کو سزائیں ہوتی ہیں آپ صدق کو دیکھ لیجئے پنجاب کو دیکھ لیجئے جرائم پیشہ لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں اور ہر جگہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس لیے اگر یہاں کوئی ایسا شخص جو پشتون آبادی میں گھسا ہوا ہے یا وہاں اس کو کوئی تحفظ مل رہا ہے کوئی لوگ دے رہے ہیں تو اس کا سراغ لگانا چاہیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے لیکن یعنی اس وجہ سے کاروائی کہ یہ پشتون ہے یا سندھی ہے یا پنجابی ہے اس کی نہ اجازت دی جا سکتی ہے نہ دی گئی ہے اب میں آپ کو خرشیشاہ صاحب اور پویس خٹک صاحب کیسی معاملے پر بڑے دعا ہم بیانا سنانا چاہ رہا ہوں دیکھیں پہلے سب سے پہلے پوزیشن لیڈر خرشیشاہ صاحب کیا فرماتے ہیں پنجاب میں پختونوں کے خلاف پاکستان بنانے میں جن کا بہت بڑا کردار رہا ہے ان کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک گھناؤنا کھیل ہے جس پہ نواز شریف کو متوجہ ہونا چاہیے مانا گیا ہے کہ درسلیاں پنجاب میں ہیں جہاں پہ آپریشن نہیں کیا گیا یہی ریزن تھا کہ اس میں بڑی تیزی آئی اور اس کو وزیر اللہ کیپی کو بھی سننے پہلے سر دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں میں تو سوچ رہا تھا اگر ایسا ہو رہا ہے تو میں خود لاہور اور ڈیفرنٹ شہروں میں جاؤں گا اور وزیٹ کروں گا کہ ہمارے صوبے کے لوگوں سے کیوں ایسا ہو رہا ہے تو میں وقت دیتا ہوں اگر مجھے آئندہ شکایت آئی تو میں خود پنجاب جا کے تھانوں میں چیک کروں گا کہ ہمارے لوگوں سے کیوں زیادتی ہو رہی ہے بالکل پروید خٹک صاحب کو اس بات کا پورا حق ہے آئیں چیک کریں نشاندہ ہی کریں اور اگر زیادتی ہو رہی ہے تو روکنا چاہت روکنا چاہیے پولیس والوں کا یہ تک ہے تو کوئی جواز ہے نہیں لیکن جو قانون شکن ہے ان کو تحفظ نہیں دینا چاہیے ہاں وہ کوئی زبان بولتے ہوں کسی علاقے کے رہنے والے ہوں یہ بات سمجھنے چاہیے پنجاب جو ہے اس میں بھی پنجابی چور ہیں پنجابی ڈاکو ہیں پنجابی ڈہشت گرد ہیں اور ان کے خلاف کار میں ہی ہو رہی ہے جیلیں ان سے بھری جیلوں میں وجود ہیں وہ اور یہی خیبر پختون کا کہا ہے یہ جو اے پی ایس کے بچوں کو جنہوں نے مارا تھا وہ کہاں سے آئے تھے اور یہ دن رات خود اے این پی کے لیڈر جو ہے یہ افتخار حسین صاحب کا بچہ جو تھا جس کا نشانہ بنانے وہ کون تھا نشانہ بنانے والا یہ بشیر بلور جو ہے ان کی جان لے لے گی کون تھے وہ جان لینے والے وہی کے رہنے والے تھے تو کہیں کے رہنے والے ہوں دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد یعنی لیبل نہ کیا جائے اس کو نہ لیبل کیا جائے نہ تحفظ دیا جائے ہاں اگر کوئی جائز شکایت ہو تو بالکل اس کا آزالہ ہونا چاہیے اور یہ جو ہمارے ہاں پولیس والوں نے کہا کہ جی پتھان جو ہیں دکاندار ان کے قوائف ہر دکاندار جو ہے اس کے قوائف جوا ہونے چاہیے پتھان کیوں اور بات سنیے جو ریڈی لگانے والے ہیں جو بوٹ پولش کرنے والے ہیں جو چنے بیچنے والے ہیں وہ پنجابی بھی ہیں اور دوسرے علاقوں کے لینے والے بھی ہیں بلکو ٹھیک ہر ایک کے دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو ٹھیلے لگانے والا اس کو بھی ریجسٹر کرنا چاہیے کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مختلف کاروبار کرے ریجسٹریشن کے بغیر یعنی آپ کنکلین یہ دے رہے ہیں کہ ریجسٹریشن ضرور ہو لیکن سب کی ہو سب کی ہو کسی ایک ٹھیلے لگانے والے کو بھی ہو ٹھیک بوٹ پولش کرنے والوں کی بھی ہو دکاندار کی بھی ہو دکانداروں کی بھی ہو جب ہم بچپن میں میں تو یاد ہے اچھی طرح کوئی دکان کھل نہیں سکتی تھی جب تک تو اس کا لیسنس نہیں لیا جاتا تھا اب لیا جاتا ہے اب ہر شخص جہاں چاہے جو چاہے بیٹھ کے کاروبار کر سکتا ہے تو یہ ریگولیٹ کرنا چاہیے سوسائٹی کو منظم کرنا چاہیے اور اس تمام لوگوں سے یک سلوک کرنا چاہیے پھر بک ٹھیک ایک بریک لیتے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں تو سابق صدر آصف علی زہداری صاحب کا ذکر ہوگا بلجستان گئے تھے وہاں انہوں نے سیاسی منظر نامے پر اور حکومت پر میٹھے سروع میں تنقید کی ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین شاہم صاحب سابق صدر آصف علی زہداری بلجستان گئے اور عبدالقضوس بزنجو صاحب جو کاف لیکس ہیں سابق ڈیپٹی سپیکر بلجستان انسیمبلی کے ان کے ہاں گئے تازیت کے لیے تو سیاسی موضوعات پر انہوں نے گفتگو کی تیتر اور شیر کے بارے میں پہلے ان کا ارشاہ دیکھئے میں نے تو کبھی تیتر کا بھی شکار نہیں کیا میرے بھائی شیر کے شکار کی بات کرتا ہے یہ تو دوستوں کی سوچ ہے میں تو دعا پہ آیا ہوں یعنی شکاری نہیں ہے زہداری سے نہیں وہ سب پہ بھاری ہیں شکاری جو ہے وہ بھاری نہیں ہوتا آپ دیکھئے درہا انہوں نے کیا فرمایا حکومت کے بارے میں میان صاحب کی سوچ کے بارے میں میان صاحب جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں تو وہ بڑی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ انٹرنیشنل فورسز کو دنیا کی طاقتوں کو رجوع کیا جائے ایشیوز میں اور بغیر دنیا کی طاقتوں کے رجوع کیے ہوئے یہ ایشیوز سولو نہیں ہوتا یہ سمجھنا کہ انڈیا افغانستان میں نہیں ہے یہ تو میرا خالے اب لوگوں کو پتا ہے آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے اب سوال یہ ہے کہ افغانوں کو رجوع کرنا یا انٹرنیشنل فورسز کو اس طرف رجوع کروانا زیادی صاحب نے یہ بھی کہایا کہ بھئی وزیر خارجہ ہی نہیں ہے ملک میں وہ بھی سنا دیتے ہیں انہوں نے کہا اس حکومت پر کیا تفسرہ کروں جس حکومت کا چار سال سے وزیر خارجہ نہیں یہ ان کے ایگزیٹ جنگ لے تھے لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کہا بلوچ عوام کے زخم ابھی نہیں بھرے ہم جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہیں کی وہیں صورتحال ہے کوئی امپروومنٹ نہیں آئی ظلفکار مرزا کے بارے میں ازمائے جاتا ہے کچھ دوست ازمائے جاتے ہیں مصیبت میں کچھ دوست ازمائے جاتے ہیں پاور میں تو وہ پاور میں جو ہیں وابلنگ کر گئے ہیں تو اب بڑا مشکل ہے پولیٹیکل پارٹی اور یہ ایسے بھی میرا ڈیسیشن نہیں ہے پارٹی میں لینا نہیں لینا پارٹی میں ٹکٹ دینا یہ ایک ووٹ کا ڈیسیشن ہوتا ہے کیا فرماتے ہیں شامیس صاحب سرداری صاحب نہیں وہ عرفان اللہ مروت صاحب کو تو لینے کی کوشش کی تھی اس پر بھی انہوں نے واضح کر دی انہوں نے کہا کہ وہ تو صرف ملنے کے لیے آئے تھے لیکن ان کی بیٹیوں نے بڑا احتجاج کیا احتجاج کیا اور آپ کو بتا ہے کہ عرفان اللہ مروت صاحب صدر غلام ساکھ خان جو ہیں ان کے داماد ہیں اور یہ جو وینہ حیات کیس بڑا مشہور ہوا تھا وینہ حیات پر حملہ ہوا اور اس کے بعد بڑا ہنگامہ بچا اور ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اس پہ کیا کتنی حقیقت تھی کتنا فتانہ تھی یہ تو بات کی بات ہے لیکن برحال نام ان کا جو تھا وہ کافی بدنام ہو گیا اور اب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے تھے پیپلز پارٹی کی کسی وقت وہ پیپلز پارٹی ان کی ہٹ لسٹ پر تھی اور وہ پیپلز پارٹی کی ہٹ لسٹ پر تھے تو اب زرداری صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑا عرفان اللہ مروت تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شامل ہونے گئے تھے وہ تو سعید غنی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ سینیٹر میرا راستہ روک رہا ہے اب زرداری صاحب نے کہا کہ میں شامل کرنا کا معاملہ ابھی تھا ہی نہیں تو بارہا جس طرح عرفان اللہ مروت شامل نہیں ہو سکے میرے خواہد دولفکار مرزا کے لیے بھی اب شامل ہونا مشکل ہوگا نہ زرداری صاحب ان کو معاف کریں گے اور نہ کوئی اور ان کو معاف کرے گا بالکو ٹھیک اچھا جی ابھی ہمیں زہیم خادری صاحب نے جوانک پر جوائن کر لی ہے لیکن ابھی دیکھئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیکھئے بات بھی کہی تھی وہ بھی سنا دے آپ وہ سنا دے دیکھئے بھٹو صاحب نے کل کیا کہا بلاول صاحب نے کل ایک پل کا افتتاہ کیا دیکھئے اس پر کیا کہا انہوں نے اگر ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہم اتنا حق پھل نہیں ہوتے ہیں کہ شریفوں کے خلاف ایک فیصلہ آئے گا ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا آنے بلاول بھٹو صاحب کیا کہنا چاہا رہے ہیں وہ کہتے ہیں شریفوں کے خلاف فیصلے آتے نہیں عدالتوں میں تو پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے آتے ہیں اب یہ دلچسپ بات ہے کیونکہ اس کا جواب تو مریم اورنگزیب نے دیا ہے اگر اصل بات کہ وہ عدالتوں کو اقصار رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور سزا تو اسی کو ملے گی نہیں جس کا جرم ثابت ہو جائے گی تو جس کا جرم ثابت نہ ہو اس کا سزا تو نہیں ملنی چاہیے زہیم خادر صاحب آگئے ہیں ٹیلی فون لائن پر ہم ان کی تلاش کر رہے تھے کل بھی کوشش کی رابطہ ہو سکے پچھلے پروگرام میں بات کی اور معاملہ وہی ہے بابا فرید گنجے شکر کے سجادہ نشین تبدیل پھر بحال اور وقاف کا جو فتوے تھے پانچ وہ کہاں گئے جو صورتحال تھی سمجھ سے بالا تر ہے زہیم خادری صاحب سے مزید بات کر لیں سلام علیہم خادری صاحب زہیم خادری صاحب آپ ماشاءاللہ وقاف کے وزیر ہیں اور اولیاء اللہ کے مزارات اور ان کے سجادہ نشین آپ کی تحویل میں ہیں یہ پہلے تو آپ کے محکمے نے دیوان جو مودود مسعود چشتی ہیں حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر کی خانکا کے درگا کے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان سے ان کی دیوانی چھلی اور ایک دوسرے اور ایک دوسرے صاحب کو رسومات ادا کرنے کے لیے مقرر کر دیا گیا مہر مہین کو لیکن پھر آپ نے وہ دیوانی بحال کر دی اب ہمارے پاس جو قاغذات ہیں ان میں ان کی بیگم نے یہ شقائط کی ہے کہ ان کی ان کی ذوجیت کے برقرار رکھتے ہوئے دیوان صاحب نے ان کی بھانجی سے شادی کر لی ہے ان کے بحمد ہیں انہوں نے بھی ایک درخواست اس معاملے میں دی ہے جو کہ جن کو ان کا انہوں نے اپنا جانشی نامزد کیا ہوا تھا اور جو رسومات کی ادایگی کر رہے تھے تو اب وہ کہتے ہیں دیوان صاحب کہ میں نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کی بانجی سے چادی کی ہے تو اب یہ ساری جو کچڑی پک گئی ہے آپ بتائیے کہ اس کا تو عالی ستی تحقیقات ہونی چاہیے اس کا کیا ہے تمام کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں شام صاحب ایک تو آپ نے میربانی فرمائی آپ میرے لیے یقیناً نہ صرف بزرگ ہیں بلکہ آپ دینی طور پر بھی بہت ہی ماشاءاللہ انلائٹن بائنڈ ہے میں خود ایک اور میں اور آپ دونوں بہت بڑی گدیوں کے سجادگی سے منسلک ہیں بہت صرف یہ ہے کہ جب یہ اپلیکیشن میرے پاس آئی تو میں نے اس پر فتوے لیے مسترد ادارہ سے جو کہ اہن سنت کے بڑی ہی مسترد ادارے ہیں جس میں ٹھیک ہے نینیا جامعہ اجوریا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ بات اس طرح ہی ہے اس کو اس طرح ہی ہونی چاہیے جہاں تک سجادگی تقلق ہے وہ تو محکمہ وقاف کا اہمیٹس نہیں ہے ہم تو صرف رسومات کی ادائی کی کے لیے ہی ہم جو مزار ہے اس پر نومنٹ کر سکتے سجادہ رشینی میں نہ تو وقاف نہ کوئی اور دخل ادازی نہیں کر سکتا وہ ایک پری ڈیسیسر ان انٹریس خادری صاحب پھر سجادہ میں آ رہا ہوں ہم نے صرف ان کو رسومات کی ادائی کی سے روکا تھا جب ہمیں جو اپلیکیشن رہی تھی اور جو فتر محصول ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے یہ لکھ کر بجوائے دیا ہمیں کہ انہوں نے بی بی کو اس شادی سے پہلے طلاق دے دی تھی غالباً جب وہ باہر گئے ہوئے کہ عمرے کے لیے سمتھنگ لائینا ہے لیکن وہ تو ان کے جو ان کے اختلاف کرنے ہیں ان کی بیگم کہتی ہیں ان کی باوت کہتی ہیں کہ یہ بات غلط ہے ہاں نہیں ہم نے اس کے لیے کمیٹی تجویز کر کے آج نوٹفائی کر دی ہے جس میں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب قطیب داتا دربار مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب جامعہ ہجویڈیا اور جناب مفتی محمد عمران حنفی جامعہ نہینیہ کے جو مسترد مفتی ہاں ہیں ان کی ایک کمیٹی جو ہے وہ بنا دی ہے جو اگلے ساتھ روز میں تمام معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے گی اور پھر جو بھی فیصلہ وہاں سے آئے گا اس پر ہم عمل درامت کر دیں گے مگر آپ دیکھئے کہ یہ ایک صرف مفتی حضرات کا معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے مفتوہ دینا ہے یہ انویسٹیگیٹ بھی کرنا پڑے گا کہ ان کی پوزیشن ہے کیا غلط بیانی کون کر رہا ہے اور ہم نہیں کر سکتے ہاں جی ہم نہیں کر سکتے سر وہ تو یقیناً لوگ نہیں مگر آپ کو انویسٹیگیٹ تو اس مقصد کے لیے تو انویسٹیگیٹ سر نے میں تو جناب کے ہاں جی فرمائے کوئی کہہ دے تو میرے لئے ازان جی حضر ترضی ہے کہ میں اس پر یہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا کہ کیوں ہوا کب ہوا کیسے ہوا کیونکہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ نہ تو لکھ پڑ کے نکا ہوا تھا نہ ہی لکھ پڑ کے طلاق ہوئی ہے ہمارے ہاں یہ سلسلہ نہیں ہے ہم شرعی طور پر نکا کرتے ہیں اور اس کے بعد شرعی طور پر زبان سے طلاق دیتے ہیں دیکھیں نا وہ کوئی مریخ سے نہیں آئے ہوئے وہ بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں ان پر قانون لاغو ہوتا ہے آپ کو اس کی عدالتی تحقیقات کا مندوبست کریں پھر کیونکہ یہ معاملہ یہ بڑی ایک درگاہ کا معاملہ ہے اس کی تخلیص کا معاملہ ہے یہ بہت کی بات ہے پہلے اس کی دینی طور پر تحقیق کروالی جائے اور پھر جو بھی مصرد ہوگا وہ میں آپ کی حطت بھی پیش کروں گا اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ آپ کی حطت بھی پیش کریں گے بہت بہت شکریہ عزیم خاجم صاحب ایک بریک ناظرین بریک کے بعد آپ پہ ساتھ دیں کچھ موضوعات کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین شام صاحب یہ اوورسیس پاکستانیوں کا جو ووٹ آف رائٹ ہے اس معاملے پر سپریم کورٹ میں رائٹ آف رائٹ رائٹ آف ووٹ ہاں جی ووٹ ڈالنے کا حق ہاں جی اس پر درخواست منظور کر لی گئی ہے اور الیکشن نہیں انہوں نے پٹیشن دائی کی تھی سپریم کورٹ میں ہمارے برشتہ دعوت 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 صاحبی نے وہ قبول کر لی گئی ہے سماعت کے لیے اور اب اسے تاریخ نہیں مقرر کر دی گئی چیف جسٹس صاحب نے آج اس کے سماعت جی جسٹس ساکب نصار صاحب نے بلکل الیکشن کمیشن کو نوٹس گیا ہے جتنے سابق چیف جسٹس ہیں ان کے لیے حکومت نے بلٹ پروف گاڑیاں منظور کر دی ہیں وہ کل کی خبر تھی کہ سرکاری خرچے پر بلٹ پروف گاڑی ملے گی یہ گاڑیاں فرام کی جائیں گی گوہے افتخار چودری صاحب سے گاڑی واپس نہیں لی جائے گی بلکہ جسٹس ناصر ملک کو جسٹس جواد اس خاجہ جواد اس خاجہ کو جسٹس انور زہیر جمالی کو جسٹس انور زہیر جمالی کو بھی یہ گاڑیاں مل جائیں گی دوبارہ آج چیف جسٹس صاحب نے یہ مسئلہ اس پر بحث بعد میں کریں گے دعوت غزنی صاحب موجود ہے چیف جسٹس صاحب نصار صاحب نے اس کو سماعت کے لیے قبول کر لیا دعوت غزنی صاحب کیا آپ کی پیسک پلی تھی اور کیا کہا سپریم کورٹ نے سب سے طالعے تو بہت بہت شکریہ نقصہ نظر کا شامی صاحب سب سے بڑی چیز تو یہ تھی کہ یہ جو پٹیشنز تھی یہ 2015 میں ہم نے ڈالی تھی جب ہمارا جو الیکشن کمیشن کا جو آرڈر تھا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ جو لا پاک کر رہی اس نے ایکسپیڈائٹ کرے تو جب انہوں نے اس کو نہیں کیا تو پھر ہم نے یہ ویٹ کیا کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی وہ اس ایشو پہ کام کر رہی تھی اور 65 انہوں نے میٹنگ کی تھی اور 28 دیسیمبر کو جب جب ایلیکشن بل آیا پارلیمنٹ کے فلور پہ تو اس کے اندر کوئی میکنیزم ووٹنگ نہیں تھا تو اس کے اندر جو اس سب کمیٹی کے چیئرمنٹ تھے یعنی جو آرے پلوی صاحب تھے انہوں نے بھی اپنی ریزرویشن پیش کی کیونکہ وہ اب اپنا ایک درافٹ الیکشن وہ الیکٹورل تو پھر آپ سپریم کورٹ چلے گئے ہم سپریم کورٹ چلے گئے اب ہم سپریم کورٹ جو گئے ہیں ہم نے یہ سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ ہم پچھلے چار سالوں سے جو آپ کے ہی آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم ہر گورنمنٹ کے فارم پہ گئے ہیں لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں ملا اور ایک ایسا ایشو ہے اور یہ پاکستان کی میرا جوڈیشل ہسٹری کا ایک ایسا ایشو ہے جو تیسری دفعہ سپریم کورٹ میں آیا ہے ٹھیک تو اب اس کا میکنزم جو ہے وہ تیہ ہوگا وہاں تو سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا کیوں تھی تاریخ ہے آگے پیش سمات کی جامی صاحب ابھی تو تاریخ نہیں ہوئی کل پر سو جب آرڈر شارڈ آرڈر کی توپی آئے گی تو مجھے پتا چلے گا اب سمپل سی چیز یہ ہے کہ جو ہمارا الیکشن کمیشن کے ساتھ جو میٹنگ تھی 23 دسمبر 2016 میں اس کے اندر تو انہوں نے ہمیں فریکشن آف چیزیں بتائی تھی کہ اگر یہ کچھ چیزیں موڈیفائی کر لیں تو یہ کام ہو جائے گا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے جو مجھے چلے آپ سے اپ ڈیٹس مزید جانے ہیں بہت شکریہ اب الیکشن کمیشنر نادرہ جا پیش ہوگا تو ان سے سوال کیا جائے گا آپ دیکھیں کوئی میکن نظر بنتا ہے یا نہیں بنتا بارا ایک اوورسیز پاکستانیز مجھے خیال آیا کہ وہ زبیر گل صاحب جو ہے وہ ایڈوائزر ہو گئے اور ان کا نوٹیفکین جاری ہو گیا ہے ہو گیا جاری وزیراعظم کے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ٹھیک ہے ہمارے حضر جعوید صاحب نے مجھے اطلاع دی ہے ٹھیک ہے مبارک وجہ اچھا دیو اس طرح وہ جو پول کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ ذرا ہم آپ کو دکھانا چاہ رہی ہیں دنیا ٹی وی نے ایک پول لگایا جو سوشل میڈیا یوزرز ان کے لیے کہ آپ بتائیں کہ جو خان صاحب کا بیان تھا پی ایس ایل فائنل کی حوالے سے کہ یہ پاگلپن نے اس پر آپ کی کیا رہا ہے تقریباً چار ہزار کے قریب ووٹ شامی صاحب آئے ستاون فیصر نے کہا کہ ہاں تنتالیس فیصر نے کہا کہ نہیں خان صاحب کا ساتھ دیرز یعنی یہ سوشل میڈیا پر ان کی فالنگ ہے